سلام علیکم بھائیز میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب تحریت سے ہوں گے تو بھائیز آج سے مطلب موسم سرما کی سکیوں کا دوسرا دن ہے تو بھائیز آج سے پھر میں کرنے جاؤں سپائیس لائن تو کالوالی ایک چھاپر کی بڑی وہ بھی مپکر لیتی اور ایک چھو سے کائپ بھی لیا ہے گھو میں آپ کو بھی کھا دیتا اب بھی نا سردی کوئی نا بہت زیادہ پڑ گئی ہے کھڑا بھی نہیں ہو رہا جا رہا مثالے میں آپ کو دو شاپر کی طریقہ ہونی اور کھٹا دیتا ایک یہی ہے گائیز سب دیسے نبی میں توڑا تھا ہوں دیسے سے اڑتی ہے کہ نہیں اڑتی تو گائیز آجے دیکھ رکھتے ہیں کہ سب آجے اڑ چکی ہے بلکل گھو بھی کی ہے یہ دیکھ گئی ہے تو گائیز پتار تھے یہ دو پکڑی ہے یہ تو جو آج کیا آپ کو دیکھا ہے یہ سپرہ اگر پری ہے یہ سرکزن آیا ہوتا اس نے خارج سے یہ اگر میں مریوں کو بانا پاکتا ہے تو ہمیں یہ ساری اندر ہی چڑھیں کروازہ کو میں نے ٹھوڑے لیکن باہر میں نے جن اجازم پر دل ہوگا تو آجا ہی نہیں ابھی جائی میں نے اس سائٹ سے سائٹ آگیا تھا اس سالی پری ہے میں نے سکھلتا ہوں اس سے سائٹ نکالتی تو یہ نیچے آرہا ہے پہلے میں یہ اختار ہوتا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پڑا ہوا ہے میں نے اس سکھلتا ہی نہیں رکھتی تھی اور قائد دیکھیں چلے اس سٹھا ہڈٹ نے تو غرر بھی ہے بلکل نیچے جا چکے لیکن ابھی بہت دھاگ ہے بلکل یہاں تک کھل ہے میں نے پھر پھر کیا بلکل یہاں تک اور یہ اپنے قائد دیکھتا ہے یہ اصورت میں اپنا سائم ایک نام بھی لکھتی ہے اور یہ بلکل سارا اسمانی بلکل کھا لیا ہے کچھ بھی نہیں اڑا ہوا بلکل کچھ بھی نہیں ہے آیا اسمانی بلکل سارا اسمانی کھا لیا ہے تو گائش جاناں پہلے آیا تھا تو چھت سے کچھ چیز نہیں اڑی چیز لیکن اب میں گھنٹے بعد آیا ہوں تو پھر بھی ابھی بھی کچھ چیز نہیں اڑی چیز جب اڑے گی تو میں آپ کو دکھا ہوں تو گائش آپ یہ دیکھ رکھتے ہیں کہ سامنے ایک ٹین کلر کی کائٹ اڑ چکی ہے جن پہ چلی گئی ہے بلکل وہ سامنے اوپر ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کائٹ ہو گئی ہے ابھی میں یہ والا کائٹ مانے لگا ہوں جو میں سل دو سے لیا ہے تھا چیز میں اڑا ہوں تو ہر کی دیکھتی اڑا دے تو گائش آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے آپ نے کمیٹ سیکشن میں ہم کو بتانا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کھا کے آ رہی ہے یہ بھی آپ بتا دیں ابھی ایک شاپر کی بنی کائٹ ہو گئی ہے اور ایک یہ سامنے ہے اور ایک یہ اوپر ہے اور ایک یہ سامنے اوپر ہے یہ پنک کرر کی ابھی میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں کیونکہ دو مہینے بعد ہمارے ہونے والے فائنل نائیت کے پیپر تو اس لئے ابھی ہم پڑھائی کرتے ہیں پڑھائی میں مصروف رہتے ہیں گڑھے شڑھے اتنے نہیں اڑاتے بس یہی ویڈیو بناتے ہیں بس آپ صرف مرگا چیک کریں گائز مرگا چیک کریں گا مرگا چیک کریں گا جب تکل بن جائے گی تو میں آپ کو دیکھاؤں گا اور اس کا کائٹ فلائنگ ٹیسٹ پی کریں گے وہ بھی میں اسی ویڈیو کے آخر میں لگا دوں گا تو گائز ابھی یہ جو آپ کیبرے میں تو نہیں نظر آ رہی لیکن اوپر تکل اور ایک گھڑے کا پیچہ لگا ہوا ہے وہ بلکل ٹاور کے اوپر ہے لیکن کیبن میں بلکل نظر ہی نہیں اب میں یہاں پر ویڈیو اینڈ کرتا ہوں اور آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ نے اگلی ویڈیو بھی میری دیکھنی ہے تو گائز ہم نے جو تکل بنانی تھی وہ ہماری ہو چکی ہے کمپلیٹ تو ابھی میں تکل اڑانے لگا ہوں تو گائز ابھی یہ جو تکل ہے آپ کے سامنے ہم نے اوپر چینل چینل کے نام لکھ دی ہیں تکل یہ بھی ٹیپ آ چکی ہے یہاں سے تیلیں نکل جا رہا ہے تو اس لئے بھی ہم اسے چپکا دیتے ہیں اور میں اوپر دیکھاتا ہوں آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ تکل اڑ چکی ہے ہوا پوئی ہے ہوا پوئی ہے ہوا پوئی نہیں پھر ایک دوائے کرنا دیتے ہیں اور پھر اڑاتے ہیں تو گائز آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ تکل آپ کے سامنے اڑ چکی ہے اور اگر آپ کو ہماری تکل پسند آئی ہے تو کمیٹ میں نائس یا گوڈ کا کمیٹ ضرور کرنا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ بھی اسی طرح کائٹ میکن کر کے کائٹ فلائنگ ٹیسٹ کی ویڈیو بھی ضرور اپلوڈ ہوگی شکریہ انجوائے کریں اللہ حافظ